برے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواکت ہے خبروں پہ آنکے بڑھتے ہیں سماجبادی پارٹی کے ادھیک چورپورو مکمنتری اکلیش یادو نے ساجہاں پور سے یوگی سرکار پر جم کر حملہ بولا ہے جہاں پر گردوارے کمبن سے اکلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیش کی سرکار کو ہٹانا بے حد ضروری ہے کیونکہ کانون ورستہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے اکلیش نے کہا کہ کسانوں پر زنڈ ڈھائے جا رہے ہیں گرہ راج منتری کا بیٹا کسانوں پر کار چرہ کر ماں ڈالتا ہے اور اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے اکلیش نے کسانوں کو بھروسہ دیا ہے کہ وہاں اور ان کی سماجبادی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے بتا دے گی ساجہاں پور کے بڑا استحت نانک دیو گردارے کے منج سے اکلیش یادو نے سی ام یوگی پر چم کر پریار کیا انہوں نے کہا کہ کپڑے پہنے سے کوئی یوگی نہیں بن جاتا انہوں نے پیم کو تو سیدھے طور پر نشانے پر نہیں لیا لیکن یہ ضرور کہا کہ بھاجپا کی سرکاروں میں انہیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ایک سال سے زیادہ سمیہ ہو گیا ہے اتنی کتلی پریشانی کے بعد آندولن کو نہیں ختم کر پائے جو آندولن پنجاب ہاریانہ دلی سیما سے شروع ہوا ہے وہ آج گام گون چلا گیا ہے اور ہم آپ کو بھروسہ دلانے آئے ہیں آپ کو اس بات کا بھروسہ دلاتے ہیں کہ آپ کے آندولن کے ساتھ سمالوالی پارٹی پوری امانداری کے ساتھ تھڑی ہے اگر آپ لڑ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ سمالوالی پارٹی کسی کے گھر پر پولیس فورس نہیں لگی سب سے پہلے جس سمیں آندولن شروع آتا چھپے جنوری کا اس سے پہلے کا سمالوالی پارٹی کے لوگ بہاں نکلیتے ہیں پولیس نے ہم لوگوں کو جھٹا کری ہے پھر پولیس نے آتا ہے نہیں جانے دیا آندولن میں حال میں جو گھٹنا ہوئی ہمیں یاد بلاتی ہے کہ کس طریق سے انگریزوں نے انہائے کیا تھا ہمیں یاد بلاتی ہے اس بات کی کہ انگریزوں نے کیا ظلم کیے تھے آج بھارتی جنور پارٹی کے سکار ان انگریزوں کے ظلموں سے بھی آگے نکلتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں سٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے اٹھ ریٹ جی ایم ٹی ڈیو سلاش